ستنا وآہِ گروہ صاحب جیو گیان تھیان کچھ کرم نہ جانا نہ ہن نرمل کرنی ساتھ سنگت کے انچل لاؤ بکم نہ دی جائے ترنی ستنام وآہِ گروہ صاحب جیو تلنگ محلا پہلا کر دو جا اک اومکار ستگر پرساد جن کی یا تن دیکھے آ کیا کہی اے رے پہائی آپے جانے کرے آپ جن واری ہے لائی جن کی یا تن دیکھے آ کیا کہی اے رے پہائی آپے جانے کرے آپ جن واری ہے لائی رائے سا پیارے کا رائے سا جت سدا سکھ ہوئی رہا جن رنگ کنت نہ راوے یا سا پچھوڑے تانی ہاتھ پچھوڑے سر تنے جب رہن ویہانی پچھو تاوا نا ملے جب چو کہگی ساری تان پھر پیارا راوی ہے جب آوے گی واری کنت لیا سوہا گنی میں تے ودویے سیگن مجھے ناو نی کہہ جی دوسترے جنی سکھی شہر آوے یا تن پوچھاؤں گی جائے پائیں لگوں بین تی کروں لےوں گی پنت بتائے حکم پچھانے نان کا پہو چندن لاؤے گن کامن کامن کرے تاو پیارے کو پاوے جو دل ملے آ سو مل رہا ملے آ کہی ایرے سوئی جی بہو تیرا لوچی ہے باتیں میل نہ ہوئی تاات ملے فن تاات کو لیو لیوے کو تہاوے گر پر سادی جانی ہے تو انبھو پاوے پانا وارڈی ہوئے کھر کھر سار نا جانے رسیا ہووے مشک کا تب پھول پچھانے اپیو پیوے جو نان کا پرم پرم سماوے سہجے سہجے مل رہے امرا پد پاوے اپیو پیوے جو نان کا پرم پرم سماوے سہجے سہجے مل رہے امرا پد پاوے واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح جگو جگٹل شبد ستھ گرو تن تن گرو گرن صاحب جی گرو پادشاہ جی دی عظیم اپار بکشش شام سمیں اسی ستھ سنگت مان رہے ہیں تلنگ راگ دے بچن وچارے جارے نے گرو نانک صاحب جی دا لمیرا دس پدے آندہ ایواغ آپ جی نے پاٹ روبے سرون کیتا ہے وچارتی آگاز بی تکل کیتی سی اج اگلے رے پدے وچاراں گے سرسری نظر رہاؤ دے بنتے جدت صاحب کہہ رہے سی گے رائے سا پیارے کا رائے سا جت صدا سکھ ہوئی رہاؤ رائے سا یا جنہوں سی راسو کئی نیا کسے دے گنگان نو کر دی ہوئی او دی کوئی کہانی او دی کوئی بات او دے بارے ویویچنا کرنی یہ رائے سا ہے اسی سنساری لوگ کا اکثر آلے دوالے اسی اہو جیاں رائے سو منکھاں دیاں گا انہیں یہاں تریفاں کر دیاں کوئی بندہ کسے مل نیر دیاں گا رہے ہیں کوئی بل نیر دیاں کوئی سو کالڈ جڑے مشکرے نچار گوئیے جنہوں اج کل سی سوپرسٹار کہنے ہیں انہیں دیاں گا رہے ہیں کوئی کسے سپورٹس پرسنیلٹی دیاں گا رہے ہیں سو ایک سڑا سارے اندھا چلن ہے گایا بانی کہیں دیا جی آئیڈیل جو سپریچو لیولت ہے یونیورسل اس ساری ہوند نو اس ساری اگزسٹنس نو اگزسٹ کرنے والی شکتی ہے او دیاں ستتیاں گائیاں جان اے دن آل بندہ ایک اپنے آپ نو بڑے سپریئر لیولت لے جا سکتا ہے حالانکہ بانی نو سینکڑے ورے ہو گئے منوختہ دے کلیان ہے ٹھائی ساڑی زبان ہوئے چاہی ہے گرمکی اکھر نے پنجابی بولی ہے موسٹلی پردے باوجود بھی جیسی سنساری لیولتے ورڈے لیولتے دیکھ دے ہیں تو منوختہ دی سپریچولی اپ لیفٹنگ ہوندی بجائے یہ بلکہ لور ڈاؤن ہو گیا ہے اس لیولتے آپ احساس کرو گیا ہو جی بچن جو سی پڑھ رہے سن رہے ہیں سپریچول سائیڈ تو موسٹلی لوکانوں تو لگتا ہے کیسی ہیں گلان ہو رہی ہیں یہ کس رائے سے دی بات ہو رہی ہے بندہ اس جیڑی اصل ایگزسٹنس یا جیڑی اومنی پریزنس ہستی ہے اوڈ تو ہی ناواقف ہو گیا ہے پربانی کہہ رہی ہے جی اپنے آپ نو اوڈنال سانج پائیں گا اسسوسیشن بیلڈ کریں گا تھیرا واقعہ چیسپریچولی کلیان ہوئے گا ادروائیز تو سنسار ویچ گواد جائیں گا میس ایڈنٹی فائی کر لیں گا اپنے آپ نو کوئی بندہ کسی نے اپنے آپ نو چیڑا ہے گا کوئی آئیڈیل بنا رہے ہے کوئی آئیڈیل بنا رہے ہے اور کچھ نہیں تے سو کال نیشنلزم دے آئیڈی آئیڈیل آ رہے ہیں سانسار دے ساڈی کانیڈا ہے چی دیکھو پلیٹیکلی کیا سیچویشن کریئیٹ ہوئی پئی ہے گئی ہے پھر دے پچھے کچھ کچھ سر کوئی آئیڈیل سسٹم جو میں بار بن رہے ہے کوئی آئیڈی سسٹم دے سو مینی سسٹم جی بندہ بندے چھ رابدہ روپ ویکھے رابدی جوڈ ویکھے پھر پھر دیفنیٹری ہار لیول دا آن جسٹس کٹایا جا سکت ہے دے لئی ہسی جو تھوڑا گربانی پٹھ دے سمج دے نیشنلزم لیول دے اکسرسائز کرنی شروع کریئے لوکاں نوی اپیل کرے گی چیز ہے بابا نانک جی ادھے کرندھار سکے اسے کر کے سربات دا پلا ادروائز بندہ کھنڈا بھی میرے پلے نہ لہی جڑا ہے گا سنسار دا پلا ہوئے گا اس کر کے میرے اپنے پلے بارے میں نو سوچنا چاہیے دا بانی کھنڈی سب دے پلے جا تیرا پلا ہوئے گا سب دا پلا مطلب ہارمونی ڈیولپ کیتیاں ہوئے گا سب دی ویل بینگ واسطے کم کرن واسطے ہوئے گا سو یہ سارا کو جدنا جڑیا ہویا ہے گا خیر یہ بڑا ادھیاتمی سندیش ہے رائسہ پیارے کا رائسہ مہودیاں وڈیائیاں ستتیاں گاوان جڑا سب دا مالک کال پرکھیا جت صدا سکھ ہوئی ادھے صدقہ میں نو صدیو کا لی سکھ آتمک سکون جنہوں کیا جائے کہ انلیمٹڈ پلایزر جڑا ہے گا او میں ارن کر سکتا رہا ہو جتے سی بیتے کال بچن سمیٹیا سگا جن رنگ کنت ناراویا سا پچھو رہ تانی اس جیواتما دی گل ہو رہی ہے جس منوک جیواتما نے اس اس اگزسٹنس اکال پرکھ وہگرو جیدی جڑی ہون دیا انہوں نہیں مانیا نہیں جیویا انہوں نہیں پرابت کیتا مہاراج کے اندھے سا پچھو رہ تانی جیون بیٹ جائے گا پشتاوا آئے گا ایک دن گلٹ فیل کرے گا جیون تے بیٹ گیا چلا گیا میں جس مقصد لیایا سی اتصاری نہیں ہویا اجے کیونکہ ساڑے ممینتی کی تھی جن نے ساڑا ایکسپریئنسیا سوچیا یا جس قسم دیاں چیزیں سی بہت دیاں سکھی ہیں ساڑے انہیں کی گول نے انہیں کی ایم نے کوئی بندہ گول ستھاپت کر کے بیٹھا ہے کی لیٹس گیٹ ایکشلی سم کائنڈ آف جڑا ہے گیا کوئی منی دی ایمپائر کھڑی کر لما کوئی فیملی اورینٹڈ گول اسٹیبلش کر لما کچھ ہو رہے ہو جہاں چیزیں دے رہا گونا میک می ہیپی جیڑے لوکہ نے سب کچھ کر کے بیکھے اونا جیون چاہت مار کے بیکھ لو پڑھ کے بیکھ لو ہاو منی ہیپی آر دے ہو کنے کے خوشنے تسی بہت ساری چیزیں دیکھو گے پروارک تاورتے دیکھنیاں ہون تے رویل فیملی دیکھ لو آج دی مسال دے وچ جے تسی منی وائز دیکھنا ہوئے تے میگنا فیملی دیکھ لو تسی یہ تھے اور دیکھنا ہوئے تے اموجون دی فیملی دیکھ لو تسی جنہیں نے اسٹیبلش کیتی ہے مطلب ایک تو بات دیکھتا پریٹیکلی دیکھنا ہوئے ایک تو ایک ڈراما پہ دنیا پر دے مطلب ہے کی بندہ ہر لیول تے جاکے پر وہ ہے ساڑھی نظر کے بری بیکھ دی نہیں ہے دنے دور دے ٹوڑسوں آنے لگتے دوروں دوروں بندہ بیکھ رہے ہیں نڈے کلوز لی جاکے دیکھو گے پھر پتہ لگ گا پھر کڈن پان تو کچھ بھی نہیں آگا تے اخیرے ہی ہے جے بندہ بہت ایمانداری نال دیکھے نا تے اخیر بندے نو پشتاوہ ہوندہ ہے جیون ایمی گواہ تا مہاراج کہیں دے اے نہ ملے تے نو اس کر کے جن رنگ کنت نہ راوے ایسا پچھو ری تانی اس پچھتاوی تو بچ ہاتھ پچھوڑا ہے سر تنے جب رین بھی ہانی جو تو جیون دی رات نکل جان دی ہاتھ پچھوڑا ہے ہاتھ پھر ملدہ یا یا اس طریقے چھنڈنے ہوندہ نے جیڑے ہاتھ پیو ہوئے تے گواہ لیا اگلا بچنے سر تنے سرچ مکے مارنے اس روپ دے چھے ایک ہی ہے بندہ ایک لیول تے بہت گہرے پشتاوے جدوں ہوندہ آیا اکثر تسی دیکھو گے موت دے بارے آج کھل بڑا کچھ لکھیا گیا بڑا کچھ پڑھایا سمجھایا جاندہ ہے جویں جویں مندہ اوہ دے نیڑے جا رہے آئے گا تو اوہ دے چک عجیب قسم دا ڈر بھی ہے پہ بھی ہے تو اوہ دی حالت بھی بہت بہت پیتلی ہوندی ہے جنہوں کیا گیا کہ جڑا ہے گا سرکم پہ پگڑگم جوٹتے ہین جو دے اوہ والی حالت ہو رہی ہے بندے دی تو اوہ دوں اوہ دوں بلکل جڑا ہے گا اس لیول تو اس چیشنچ اپنے اپنے کوپ نہیں کر پا رہے ہیں علم کی ساتھیں کر دے وچھ شہیدان دے اتنے اسی پرسنگ پڑھ دے ہیں نیچرل وے نل جان والے ہیں اندے پرسنگ پڑھ دے ہیں تو پتہ لگ دا ہے کیوں نہ دی ودایگی سنسار تو بڑی پاو پورت تن دی ہے انہوں کو بانی نہیں کیا بھی واقعی چی بندے چک ڈروی پہ آگیا کیا جانا کی وہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے مرنا تے سارے آنے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جی موت ہوئے گی ہے جو دوں سما آوے گا صاحب نے کیا ایک چیت انہوں داستی ناما جے کر صاحب منون اویس رہے سہلا مرنا ہوئے جے کرتار یاد وچہ چاچت وچہ وہ میمری جیس سیشن ہے اوہ دنال تھوڑی بہتی پھر بندہ سہ جے بڑے مطلب وہ سمیں دیتے جو اس ڈیٹیچمنٹ بننی ہے پرمنٹری سیپریشن ہونی ہے اس روح نے ڈیپارچ ہونا ہے گا وہ پھر بڑا سہلا ہوئے گا ایون ساڑھے تھے گایا بھی سہلا ہی جاندہ اس وقت تاکہ یہ سہلا بڑا سہاونے روپ دے سب کچھ ہوئے ایتھے صاحب نے کیا جے بندے نوے پتہ نہ لگا پھر آخر کار اوہ حالت بہت پیتلی ہوئے گی ہاتھ پچھوڑا سر تو نہیں جب رین بھی ہانی پچھو تاوہ نہ ملا جب چھوکے گی ساری بندے نوے پھر کئی وری پچھتاوے واسطے بھی وقت چاہی دا ہوں دا تھوڑا بہتا جو تو چھوکے گی ساری جو تو ساری رات ہی گجر گئی جیون سارے ہی بیٹ گیا پھر پچھتاوہ بھی کادہ کریں گا پھر آلٹیمیٹلی تے بندے لگے گا پھر اوہو جنو صاحب نے کہا پاوڑی چھڑکی پھر ہاتھ نہ آوے اہلا جنم گوایا یہ میں مسالہ دیتیاں جاندیاں نے سپوز کرو اج کل تے سٹیرز وغیرہ جیڑیاں نے بڑیاں مطلب ڈیزائن کر کے بڑے انجین رنگ وید انال بڑائیاں جاندیاں نے دو چار سٹیپ چڑھا کے پھر انہوں چڑھا ہے گا لینڈنگ کرائی جاندیاں پھر تھوڑا بڑا توسی بڑے رنگ دیکھ دیو جو تھوڑا پچھوکڑے جائیے تے جیڑی سٹیرز وغیرہ ہوندیاں سی گیاں یا پاوڑیاں ہوندیاں سی گیاں اوہ لیڈرز ہوندیاں سی گیاں ڈنڈیاں والیاں اس طریقے دن آر لکڑ دیاں تے انہوں دے ویچھے ڈنڈے فڑ کے چڑھایا جاندہ سی گا تے سپوز کرو جنہ بندہ اٹھے جا رہے ہیں کو دس پندرہ بھی پنجار ڈنڈے اٹھے چلا گیا ہے تے پنجار ڈنڈیاں تے جا کے ٹھوکر لگی اوہ تا پیر فیصل گیا کی ہوئے گا ایکچل لیول تے پنجار ڈنڈیاں تے جا کے پیر فیصل گیا ہے تے وہ پنجار ڈنڈے تھے لے ڈگے گا اکدم تے سلے کالا ڈگے گا نہیں چوٹ لگے گی بڑی بوری طرح سٹ لگے گی اے منوکھا جیون جیڈایا باقی سارے کریچر ورلڈ دے کہہ لو کہ ایولوشن دے ذریعے تو تک پہنچیا ہے گا اے تھے آکے جے بندے نے پشو ہوں تو بتر جیویا جیون پاہب کئی بار بندہ سوچ دایا آپ دیکھو گے آج دے جس ماحول چا رہ رہے ہیں مہارائی دی بانی چا بچن پڑھ دے ہیں پشو ملیں چنگے آئیں گا کھڑ کھاویں امرت دیں پشو نو وڑے آیا جاندہ پشو آج کل تے آج بھی وڑپا نیچے پشو آج جنہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تے جنہ جنہوں کیا جائے بڑا ویل آف تے بڑا رچ قسم دا سوسائیٹی دا حصہ آیا وہ دے چھ دیکھو گے تے آلویز پریفر پیٹس کمپیٹیو لی کیٹس وہ کہیں دے بچے نڑوں پیٹ پالو جادہ وڑی ہے ایتھے بندے دی جڑی ویلیو یا او تے بطل لور لیول تے آگئی ایک ہی بڑھ گیا ایکشلی کیونکہ آپ دیکھتے بھی جڑے مزریپل اس ہی ہیں اور سم ٹائم پیپل لیٹرلی سے پی جے میرے ورگا ایک دا مزریپل بندہ اور ترتی دے آگیا تو کی فرک پائے گا او دن چنگے کاٹو ہے اس کر کے that's actually I don't want to be اچھلی فیاملی پرسا مطلب میں ایک بندہ ترتی دے میرے ورگا کاٹو انہوں پریفر کرانگا مطلب ہے بندہ ہیومن لائف نو ویلیو کٹا رہا ہونو کن دے جگہ پشو ہوئے او چنگا ہے اے جڑی حالت ہے اے دس رہی ہے کی بندے نے ایکشل لیول تے جیون دا کوئی اسر اسرار نہیں مانے جیوے آنے انہوں سی ٹانگ دے مہراج حساس کراندے اے دستہ ہے کی بندے نو جیون منوکھا جیون دے جیون دیاں ہوں ہیں سوائے پشتاوے تو کچھ بھی نہیں گا پر اے دے باوجود بھی جے بندہ صدار واسطے ہوئے پشتاوے کا دے پشتاوے اے نے جیوے میں نو ایکٹ کرنا چاہیدہ سی میں ایکٹ نہیں کیتا جیوے میں نو جیوے میں نو جیوے جا کیلیبر ڈیولپ کرنا چاہیدہ سو کیلیبر ڈیولپ نہیں کیتا جے ہو جی میرا کریکٹر ہونے چاہیدہ سی بہیویر ہونے چاہیدہ سی وہ میں ڈیولپ نہیں کیتا جے سپوز کرے کہ لیول تے بندے نو پشتاوے آیا بندہ ہے سم کینڈ of guilty then that guilt we should use toward remorsefulness میں پائی ہاں بیٹیشت نہیں کر پایا ساڑے کارچے بچن سنایا جاندہ سانو آگے سمجھ چلو نند لالا پیچھے جو بیٹی سو بیٹی پیچھے تو سکھیا لے ہون here and now تو جڑا ہے گا اپنے آپ نو transfer کر changes وچ لے گیا اتھو اگلے پڑاوے جا اے ہے actual level تے پشتاوہ پر کئی وار بندہ سئی روپ دے پشتاندیاں پشتاندیاں میں عمر کٹ دن دا ہے رومورس فولنس لے ان واس تے ultimately ہندا کی ہے مہراج نے ذکر کیتا پچھو تاوہ نہ ملا ہے جب چوک ہے گی ساری پھر پشتاوے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہندا جو تو سارے ہی بیٹ گیا جو تو پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا تاں پھر پیارا راوی ہے جب آوے گی واری ہون جب آوے گی واری جی کہ تے کدو پھر موقع بنیاں as a human form دے وچ اے جیڑی ساڑھے اندر ساڑھی چیتنا conscious اے جیڑی ہون کم کر رہی ہے اے چھ بانی دے بہت سارے بچان پڑے جاسک دے نے کئی وری rational minded دوک ہیں دے نے how can you say that ریکارنیشن ہوئے گی دبارہ جی آئے گا سب کچھ I have no argument on it I have no actually logical explanation on it but what I can say there are actually few words and few things which بانی is teaching me and we just I can explain from بانی's side and I strongly believe in that میرا vishwaa سوز بانی جو روپ بچے سوز روپ دے اچھے اسی بانی چے شبد پڑھ دیا مہراج ذکر کر دے چار پاؤں دوے سنگ گنگ مکتب کیسے گن گئی ہیں آج تے بندے نوکھو پاٹ کر لو کہ اندہ پاٹ نہیں ہوں یہ جب ٹیم نہیں آگا گردوارے جاؤ گردوارے نہیں سنگت کو چنگا کم کر لے نہیں ہوں مہراج یہ بات کر دے پھر کدوں کریں گا جو تو تیرے چار پیر اونگے گنگا موئے گا تیرا جو تیرے سر تے سنگوں کے اونگے چار پاؤں دوے سنگ گنگ مکتب کیسے گن گئی ہیں اوٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہیں تب کت مونڈ لک گئی ہیں اوٹھ دیاں بین دیاں تسی پشو چلاؤں دیا لوکا نو ویکھیا ہونا ہے کیونکہ میں چلاؤں دے ڈنڈے دے نار چل اٹھ پرانی مار دے چل اٹھ ڈنڈا مار کے تور دے پھر گنگائیں گا آج سمایا کیون نہیں انہوں سمال دا ایکچلی نا جنہیں ساڈی unnatural زندگی ہو گئی ہے سنو نیچر دینا رین دا بھی احساس پل گیا ہے اس لئے بندے نو کچھ نہیں پتا human life دی کی ویلیو ہے آج تے artificial intelligence دی کا لو رہی ہے حالانکہ ایک ایسا trap جدہ چا بندے نے خود ہی فسکے اتنا جادہ پٹک جانا جائے گا کدھر بندہ سوچ رہے ہیں پھر سب کچھ artificial intelligence حالانکہ artificial نہیں ہے یہ تے man made سارے دی سارے دی قدرت نے روم رکھے آیا اس ساری جیڈیسی عجسی اس طریقے دیکھ رہے ہیں کہ innovation ہو رہی ہے یہ mother nature نے روم رکھے آیا which that's why we are able to do it otherwise جے روم ہی نہ ہندہ جے سب possibility نہ ہندی اسی کیوئے اس نو touch کر سکتے ایک قدرت تک دستور ہے پھر بندہ اس دی ایسا فس چلایا کہ اپنے آپ چیز جڑا ہے گئے کوئی حالت نہیں رہ گئی پھر جانا کے در رہ نہیں لب رہے ہیں کوئی اس سارے گواچے ہوئے پھر سپوز کرو کہ جے بانی دے انہا شبدا پڑے آ جائے میں ہر بیان بنتی کرنی چاہاں گا جویں عجسیم خاص کر کے کوئی سوپر بگ نہیں آیا جویں موویز بڑایاں جاندی یعنی کوئی سوپر بگ پیدا ہو جائے گا بندے نو کھا جائے گا اس قسم دن آجائے کارٹونز وغیرہ بچے ہاتھ دیکھ دی ہاں اوہ اسی طریقے تھے جویں عام کر کے ہندے نے خاص کر کے جویں کرونا وائرس یا سوپر وائرس سوپر بگ یا سوپر وائرس کہلو اس طرح بڑا جائنٹ یا تو ڈراؤنا یا ہے تو اڈہی جڈے عام کر کے وائرس جڈے ہے گئے لبے جاندی اس مدر نیچر دے اندر کچھ کسی قسم دے نال بائیلوجیکل سٹرکچر نو چڑا ہے گئے ڈسٹرب کرن واسطے یا اوہ نادے سسٹم نو فنکشن کرن تو روکن واسطے یا اسے کچھ خاص ڈسٹریکشن کرن واسطے پر ایک کوئی چیز جڑی ہے وہ منکتہ واسطے بندے واسطے خطرناک بند چکی ہے سروپ دے ویچ جی انہی کی چیز نو دیکھیا جائے پتہ لگتا ہے ہے تو کچھ بھی کھیڑ بندہ جو میں سارس آئی سی پچھے ہنجلہ گرہ سی بس گلی کچھ نہیں یہ مہا ماریاں پہلا میں پھیل دیا سی گیا حیجہ پھیل گیا کچھ کچھ مطلب اس قسم دے نال تپیدک پھیل گئی کچھ اور مطلب پتہ ہی نہیں سی لگتا پلیگ فیل گئی پنڈا ہوں دے پنڈ گھر کے جان دے سی سروپ دے اندر ہاں ایج ایج سی گی کی بندے نو تھوڑا جہا مدر نیچر دے کے لادہ احساس رہن دا سی گا کہ زندگی تھوڑ جری یہ پتہ نہیں کر دا اتوڑ جانا میں تے کئی ویڈاٹا پڑھ دا یہاں سوک سال پچھے چلے جاؤ تے ایوریج ایج جیڈی سی گی یہ بھی پچیس آلی سی جب وڈے لیولتے دیکھ دے ہوتا سی جو دو ویکسینز آگئی ہیں میڈیکل موڈل آگئے الوپیتھی نے انہیں لیولتے لے آندہ تھوڑا جڑا ہے گا ڈیولپ نیشنز دے روپ دے تے سی انہ والے انہوں ود گئے تے کدام جڑی لائف ایکسپیکٹنسی سی گئے تھوڑی ہائر لیولتے آگئے اس لیولتے آگئی کہ بندے نوے پتہ ہی نہیں لگا کہ آخر کار پہ مرناویں ساچے آ انہوں نے بندہ سٹھ سال ستر سال اسی سال نبے سال انہوں پڑے بہت زیادہ سما ہندہ آیا انہوں پل پل آئی گیا پہ یہ بھی چیز باپ پر نہیں کرتی نہ کرتی اس کر کے بندے نوے لگتا کہ پتہ نہیں یہ نیچرل پروسیس ہے معنی دیکھیں دی جنمنگ تا مرنگ جنم ہویا مرن ہوئے گا لاجمی چیتے رہا کسی چیز نہ جے جنم ہویا ہے مرن بھی ہونا ہے درمیان کچھ سما رہنا ترتیدے ہوتے کہ میں رہا جائے رہا جائے ایک اس پہ پاودے ویچ کہ آخر کار تھوڑے سامنے لیائیں چنگا کم کریے کسے دی مدد کریے کسے دار پہج پڑا کریے اس سب دن آلتے جو تو ودا ہونا ہے تو ودا ہو کے کتے جانا ہے اے دے بارے پھر بڑیاں تھیوریز جنہوں ترمدیاں تھیوریز اسی کہنے ہیں اوہ پھر کوئی نہ کوئی لوگ کی فالو کر دے سی گرو گرن صاحب نے بھی کیا گرو گرن صاحب نے کیا کہ اگیا وہ ہی ملے گا جو اتھے کریں گا جے اتھے چنگا کریں گا اگے بھی چنگایا اتھے برا کریں گا اگے بھی چنگایا اتھے بچنا ہے آگیا سکھ میرے میتا پاچھ ہے انند پرب کیتا پرمیشر بنت بنائی انہیں اہو جی بنتر بنائی ساری نانک اگے سو ملے جے کھٹا ہے کال ہے دے اگے اوہ ملے گا جو اتھے اس کھٹیں کالیں گا اتھے کوئی چنگی کمائی کریں گا چنگی کمائی دا مطلب کیے لوگاں دیاں بد دماما کٹھیاں نہیں کریں گا بد اسیساں کٹھیاں نہیں کریں گا کسے دی اسیس کسے دی سنیتا کسے دا پیار اے دے نال منوکھا جیون چنگی را جیویا جا سکتا منوکھ منوکھ دے نال چنگی طریقے نال انٹریکٹ کر سکتا اے دے اتھے انو بانی روحانیت کہیں دی انو سپریچوالیٹی کہیں دی ریچولیزم نو گروبانی دی سپریچوالیٹی نہیں کیا ریچولیزم تے جسٹ ایک طرح دا اس پاس سے ودن واس تے اب اپنی سٹریٹیجی ہے کسے دی بندہ اسے چیز اس مکینیزم وچی فاسکے رہ جائے that's not a term that's totally just فیک سوچ ہے پراپتی تے اے منوکھ چا منوکھتا ودے منوکھ چا احساس ودے گروہ مہراج ذکر کر دے جے توں اج منوکھ ہو کے منوکھ کی احساس انو نہیں جی رہا تے سپوز گروہ اکھڑے ہوئے تا تک کل نو کوئی پشو بنگے کچھ ہور کوئی کان کوئی کتا کو ہور کوئی جڑہ گیا اس روبج بنگے پھر پھر شاید ہو سکتے تنو منوکھا جیون جادہ اپیل کرے پر انفورچنٹلی او دو تو منوکھتا نہیں کما سکیں گا ہن کما آہی سمایا اس کر کے مہراج نے آب اچھن لکھیا ہے سب کہیں دے کہ پچھو تاوہ نہ ملے جب چوکے گی ساری تاں پھر پیارا راوی ہے جب آوے گی واری جدو پھر جکتے واری آوے گی پھر راوان کریں گا ہن کیوں نہیں سامدہ کنت لیا سوہا گنی میتے ودوی اے اک رنگ ہور اتنا ایڈ کار دے ناو کئی وار چیز جانوں اسی سمجھنے وچھ بہت جگہ تے ٹپڑا کھا جانے ہیں جو میں بنتی کیتی ایک ریل لائف ہے جڑی آیا ایک ریل لائف ہے اتنا زیادہ لوگ کی ٹی وی ویکھ دے میڈیا ویکھ دے سکرین ویکھ دے وہ سپنے آدھی دنیا چیو دنگ وچے پھر دینے سروپ دے وچھ تو کئی وار ساڑے ینگ بچے تو کئی واری بچارے بہت ڈسٹریکٹ ہو جاندے ساڑے شہر اچھ ایک سوسائیڈل کیس ہویا سی کافی سال پہلا تو بائی چانس مینو باج فیملی دی سپورٹ کرنے واسطے میں انوال ہویا تو مینو سارا کوش سمجھنے واسطے میں لیا اچھ بات اتنے کی کہاں گا کیونکہ پرائیویسی کر کے ساری بات رویل نہیں کتی جا سکتی تھوڑی جی بات ہی کہاں گا کیوں بچہ سکھا تھے گیمز وچھ جڑی ہیں ویڈیو گیمز اندھے بہت انوال ہو گیا انو بہت زیادہ وہ ڈیپلی پلے کری جانا ہو دے وچھے سروپ دے جانا تو اسی دیکھیا نا کہ جیدی ہیں ویڈیو گیمز ہون دی گیا جیدی ہیں جو کریکٹر ایس پوز کرو تو جی پروپر موو وغیرہ نہیں کردہ پروپر طریقے نل انو جڑا ہے گا اپنے ہتھان دے شاریہ نل نہیں چلا پوندہ ریموٹ دے ذریعے تو انو جڑے حیجرز ہون دے انو جو فس کے تے او کریکٹر ہوتھے جڑا ہے گا او فنش ہو جاندہ او ڈائی کر جاندہ اکارڈنگ ٹو انو دی جڑا بنایا سسٹم ہے پر پھر کی ہے پھر دبارہ انو ریبوٹ کردہ ری سٹارٹ کردہ تے او دبارہ کریکٹر پھر کھڑا ہو جاندہ پھر پھر اوہ حیجرز نو سمجھ کے تھوڑا اگے تردہ تھوڑا اگے تردہ اوہ اتنا جادہ انوال ہو گیا تے اوہ نال نال اپنا جڑا ہے گا جوکیشن وغیرہ بھی چل رہی سارا کچھ کہ تے کچھ ہیجرز آئے ہونگے جس پاس سے جانا چاندہ ہونا ہے اس پاس سے جان نہیں پایا سارا بات اخیر کیونکہ دماغ چوفہ سے آسی گا اوہ دے بڑا باج پتہ لگا پہلے تے لگا کس نے فال پلے نہ کیتا ہوئے کس نے مرڈر نہ کرتا ہوئے بڑے ڈیفرنٹ لیول تے جڑے ہے اوہ دے انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی اوہ بائی چاند سے سب کچھ کر دیا کروں دیا اوہ دا ایک اپنا لکھیا ہویا پورا دا پورا نوٹ میں لگیا اوہ نے اپنے آپ نو جس وقت جدو ہے گیا ہام کیتا ہے نقصان نے اپنے آپ نو ختم کیتا ہے اس تو پہلوں نوٹ لکھ گیا ہے تے نوٹ کے لکھ گیا ہو کہ نا ایریلی وانٹ ٹو ایچلی ری سٹارٹ ایوری ٹھنگ میں ہوں ری سٹارٹ ہوں دا سارا کوئی دیکھنا جو نا ہوا کیونکہ پہلا ٹھیک نہیں لگیا میں نوٹ کر کے میں ہوں دن کر رہے ہیں ہوں جے اے بات اوپن لی کوئی بچہ کہے تے ری سٹارٹ پھر تے پتہ نہیں کدوں ہوئے گا کدوں نہیں ہوں نہیں ری سٹارٹ کر آج ہی سٹارٹ کر جڑا موقع ہونے آئے یہ مڑکے تھوڑا ملنا ہے if you really want to ری سٹارٹ let's start from today ہر چیز نوی ہے کمیں نوی ہے جے توں نوییاں چوئیسز بنائیں گا دیکھو نا ایک جیون ہے انہوں گوانا کیا ہویا گربانی ایدھے تے پریر رہی ہے سانو گربانی یہ سارا کوئی داس رہی ہے پھر کل نو جو ہے جندگی نو ترسیں گا تڑپیں گا ایدھے وقت نو سمیں گا مطلب پھر کہیں گا right now at present ہون کیوں نہیں کر دا ہون کیوں نہیں سنبھاڑ دا گرو بابا جی ایدھے بات کر رہے مہراج کہیں دے تانفر پیارا راوی ہے جب آوے گی واری پتہ نہیں کہ دوں واری آوے گی جدو ہون موقع بنیاں ہیں ہون کیوں ویسٹ کر دا ہیں اگلا بچہ نے کنت لیا سہاگنی مہتے ودوی اے پھر اے بندہ اس موقع نو کی میں سنبھال سکتا ہے گا شیڈوئنگ دے اکثر سی گال کر دیا سنگت دی گال لیتھے بھی ہو رہی ہے اوہ جنہاں سہاگ وطیاں دوں جڑا ہے گا لب ٹٹول جنہاں نے جنہاں نے واقعہ جی سہاگنہاں والا جیوان جی لیا ہے جنہاں جیوان دے وچہ اس مہا سکھنو پرابت کر چکیاں انہاں روحاں دی بات ہو رہی ہے سب کہیں دے کنت لیا سہاگنی مہتے ودوی اے مہتے انہاں دی ترہاں اپنے آپنو وداونا چاونا میں انہاں دی ترہاں اپنے آپنو انہاں دی چھ گنتی کرونا چاونا سہگن مجھے نا آوانی کہن جی دوست تھرے پھر یہ بھی ہوندہ ہے پھر کئی وری موسلی بندہ جڑا ہے گا ہے لیم ایکسکیوز لب داالے دوالے کسی نو بلیم کر سکاں یہ چیز اکسر ہون دی ہے کیونکہ جوے سپوز کرو میں اپنے آپنو صدار نایا پہلنا تے میں نے رسپونسیبیلٹی لینی بے گینا what I have done wrong میں اہتے میں خواہ سے کچھ گیا میں رسپونسیبیلٹی اپنے تھے کیوں پہنم میں تے پہنم کا موسلی اسپوس کرو آپ پہنجے پر فیملی چی کل کر دیاں بچے ماں باپ تے موسلی رسپونسیبیلٹی پہنجے they haven't done anything for us پہنجا جانا سکی دان کرنا پہیتا ہنو پیاس گا پڑھ لو کینال کیونڈہ پہنجھ پسکیوں نہیں گیتا پہی پسکیوی گیتا مطلب ہے میری کوئی رسپونسیبیلٹی تو آڈی ہی رسپونسیبیلٹی سی بندہ جمعیواری لائے بندہ کہا ہاں exactly میں کوچھ چوچس ٹھیک نہیں بنائیا میں کوچھ جڑا ہے اپنے بہیورنس لیول تے جڑا develop کرنے واستے effort نہیں پائی so now because I was responsible for all that stuff now I have to fix it ایتے لی پھر جتو بندہ اگے و دے گا پھر کی ہے پھر بانی کہیں دی ہے کرلتار کالپورک وہ گروہ اوہ تیرے تو دور نہیں اوہ تیرے نہیں مدد کرنے واستے اج بھی تیار ہے پر تو جمعیواری بھی تے لائے جے تو جمعیواری لائے کہ کہیں گا میں صدار کرنا چاہنا کی صدار نا چاہنا ہے بھائی تو رب جی تے تیار ہے چھوٹا جا ساکھی رو بچ پرمان دے کے پھر وائنڈ اپ کر دے ناما کیونکہ چیزیں کے پھر فلوسفیکلی بہت پاریاں ہو جان دیا and I can understand that گروہ نانک صاحب اپنی پہلے فیری دے ویچ پائی لالو جی دے کار گئے سید پور اسی پیچھے شبدانچ بھی کافی پڑے آسی گا چھوٹا کار گئے تو میں سمجھ دا کیسا پیارا کار ہوئے گا کیسا پائی لالو ہوئے گا گروہ نانک صاحب آپ چل کے گئے مل نواز دے انہوں اس وقت تو لکڑ دا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ چڑھا ہے گا کاری گر ہے لکڑان دا کام کر دا کچھ منجیاں وغیرہ کڑ رہے ہیں کچھ اور چیزیں لکڑ دے ساجو سمان نہ لکڑا ہے گا بابا نانک جی کار گئے ساتھ کرتار دیا لکھ جگائی تے جا کے کیا لالو بڑا خوش ہویا وہ آئی تیتی جدو وہ لالو ساری عمر کلے ہی کڑ دا رہے گا جیون کڑوں کڑیں گا کلے کڑنے ماری گل نہیں کرت کرنی بڑی ضروری ہے بابا جی تے کرتہ سندے ہی دیندے پر لالو جیون کڑا کلے کڑ نواز دے نہیں ملے آیا جیون کڑ نواز دے بھی ملے آئے گا ساری عمر منجیاں دیا کانا کڑتا رہے گا ماندی کان کڑوں کڑ دیں گا انہیں گل لالو انہوں بڑی گیاری لگی بابا نانک جی نگل گئی بابا نانک جی ہوتھے انہیں رات ٹھہرے ہو دے کول بڑی سیوا کیتی بابا جی تھی دن چڑیا پھر سنگت لگی پندے گران دے لوگ آئے شبد سن واسدے سندیش سن واسدے چھتو کتے پند گران دے لوگ کھر گئے چلے گئے ان پائی مردانہ جی نے پائی لالو جی نے گران آنک صاحب آپ بیٹھے نے اس وقت گران آنک صاحب نے بات کر دے پائی لالو جی کہلنے گے بابا تسی کل جیڑی گل کہی نا پھر ساری عمر کلے ہی کڑ دا رہیں گا منجیاں دیاں کانے ہی کڑ دا رہیں گا بابا یہ گل بڑی گہری چلی گئی اندر بابا میرا اندر تڑپ رہیا گال دا پر تنو ایک بات دساں گران آنک صاحب انہوں کہندے بابا پھر گالے آئے دیکھ منہوں یہ سمجھ لگ گئی ہے پھر توں تے میں دو میں کاری گران اچھل اس جیڑی دونوں آن دونوں اسی جیڑی آئے بڑے سکلڈ لوگ ہیں آلموس سٹا پروفیشن ایک کو جے یہ تھوڑے جے فرق دے نا میں کاری گران لکڑ دا تے میں لکڑا کڑ دایا تے بابا جی پورا سید پور نگر ہے یہ دی سیپ ہے میرے کوڑ تو اسی کسی دے کار جا کے پچھلو لالو دا کم کے ویند بلکل شکایت نہیں ملے گی کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا پھر انہیں چرکھانی ودیاں بنایا انہیں پنجالی نی ودیاں بنائی انہیں حل نی ودیاں کڑیا نو 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 میں اپنے فن دا ماہر ہاں پورا بابا کوئی کمی نہیں ہے دے ویچے بابا یہ میرا کم ہے تے سچے ہے تیرہ وی کم کوئی بہتا فرق وڑا نہیں گا میں صرف یہاں لکڑاں کڑ دا تے توں لوکان دا جیون کڑ دا ہے فرق تے نہیں بس بابا میں نوے بھی پتا ہے پھر تم ہی اپنے فن دا بڑا ماہر ہے جیدے جیون نو توں ہتھلا دینا وہ بھی کمالی کر دینا ہے جیدے لکڑ نو ہتھلا دینا لکڑاں بڑھ کے جڑا ہے گا انہوں شنگار کے رکھ دینا آٹھ پیس بنا دینا پیس آف آٹھ جڑا ہے کہ اس روپ پر پیدا ہو جانگا بابا تم ہی اس روپ دے بیچے ہیں بابا بات یہ ہے کہ کل تو سا میں نو کیا سگا کہ ساری عمر کلے کڑیں گا منجان منجیاں دیا کانا ہی کڑیں گا بابا حقیقت یہ ہے میں نو کلے ہی کڑ نہیں ہوں دے نہیں تو میں کلے ہی کڑ رہے ہوں بابا میں منجیاں دیا کانا ہی کڑ سکنے اس کھر کے میں کڑ رہے ہوں جیون کڑنا ہے تو انہوں ہوں دے مندیاں کانا کٹنیاں تو آنوں دیاں ہون بابا جی گلت اسی توری سی آج میں تو آٹے سامنے جیڑا ہے گا جنہوں کہلو پرپوزل کہلو ارداس کہلو ونتی کہلو پی اے رکھ رہے ہیں بابا دیکھو ہون تسی میرے کارائے ہو میرے کاروں جایا جے عوضوں جدو میرا جیون کڑے آ گیا ادروائز لوکی کہن گے بابا جی کام نہیں پورا کر کے گئے میرا دنی تو آٹے تے لگے گا یونکی تو آڈی کلایا سارے دی ساری ہونو دو جایا جدو میرے مندیاں کانا نکل گئی ہیں بابا نانک جی ہاس پھے تے ہاس کے کہیں دے بھائی لالو تیری گل جی میں تو کہیے ایوہ ہی من لینے گل ہی کچھ نہیں ہے لالو جی میں تو کیا ہے نا آپ کو یہ دیتے نا نکر کرنی نہیں آپ اس سے طریقے دنالی من لینے پر لالو تیر تو کچھ پوٹ سکتا میں کہل گا بابا جی حکم کرو تسی گل نانک صاحب کہیں دے گلے یا لالو جدو تو سپوز کرو کہ دا چرکھا بناونا یا کسے دی جڑا ہے گئے پشوانو پون والی پنجالی اس قسم دنال کو لکڑ دا حال کوئی کوئی بھی چیز کڑ نہیں ہے تو تو کی کہنا ہے اسنو کہیں دے جی کہنا کیے بابا جی میں کہنا پہ ہی میں تو اٹھا لکڑ دا سمان بنا دیاں گا لکڑ لیا کے دیو میں نو میں نو لکڑ لیا دیں دے جا ہو جا سمان بناونا ہے سپوز کرو انہوں نے کوئی کاردی چگاٹ بنونی ہے میں انہوں نے کوئی سالدی لکڑ لیا کے سالدی لکڑ لیا ہوں دے انہیں جنہوں نے کوئی درواجہ بنونی ہے میں کوئی چیل دی لکڑ لیا چیل دی لکڑ لیا ہوں دے انہیں جے کہ انہوں نے اور کوئی حالدی چیز بنونی ہے میں انہوں نے کہنا اوکے ٹھیک ہے تو سی جڑا ہے گا سیسم دی لکڑ لیا اوہ لکڑ لیا ہوں دے انہیں سو اس طریقے جو لکڑو پروائیڈ کر دینے اوہ میں کڑ کے انہوں نے بنا دینا بابا جی کہیں دے بالکل ٹھیک پہلے لالو ہون گل بن گی ہون تیرہ تمر آئے تھے اس طریقے انہوں نے قرار ہون لگا ہے تم انہوں کیا یا کہ میں کاری گرہ میں کڑ دینا جیون کڑ دینا مندیاں کانا کڑ دینا میری بات اے ہے لالو میرے تو کڑونا کیا لیا دے میں کڑ دینا جے من کڑونا ہے لیا دے مان میں نو من دے نا تو ہسی بچن کی پڑ دے ہیں من بے چاہے ستگر کے پاس تی سیو کے گھر جراس سمرپن ہے دیگیشن ہے even we can actually read so many things in english literature they are saying devotion comes after dedication if you are not ready to dedicate yourself toward your school of thought then definitely you cannot claim I am devotee of that school no that's totally wrong here baba ji is saying baba ji بات کی کڑونا کیا کھن لگا جی من baba ji کھن دے لیا دے اچھلے سمرپن دیاں گلانے ساریاں اے ہے لفظ ہی نے لفاظ ہی نے nothing else تسی دیکھو کوئی بھی چیز شب دے ہی ہے پریہ جی توڑے belief system آج آئے بات لیڈی بات مہاراج نے اتھے کی کنت لیا سوہاگنی میں تے ودوی اے سیگن مجھے نا آونی کیا جی دوش ترے دوش کسے دا نہیں آگا دوش اے ہے جو چیز میں کڑاؤنی میں سمرپن کراں جی میں جیون کرنا ہے جیون میرا گرو دے جیونی کیا سوہاگنی گرو جیونی گرو 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 ہے گا یہ موجود ہے آج چلے گا جدی وچار اسی اندے جو ہے گا کل کرانگے آج باستے دیتا ہویا سمایت اس ماپت ہے گرمک پیارے سجن آگے نے اگلی سے وطوری سے مرنے دے روح بچے تھے پروگرام چلا آگے کرنگے میں تھے ازازت چاہاں گا سپریم کہہ دینا جی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح